موسیقی السلام علیکم ویرس میرا نام عطاو رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں عطا بخاری یوٹیوب چینل قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کی سلسلہ میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 151 کی ایکسپوزیشن کریں گے تو یہ جو آیت ہے پچھلی آیات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے 149 آیت کے اندر کہا گیا مومنین سے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اگر تم ان لوگوں کی اطاعت کرو گے جنہوں نے کفر کیا اب کفر کرنے سے کیا مراد ہے کہ اللہ کے قوانین کے خلاف چلے اللہ کے قوانین اس کے نظام الدین کا انکار کیا اپنے سیاسی معاشی مذہبی نظام بنائے اور ریاست کی سطح کے اوپر انہیں نافذ کیا خواب و کلمہ گو آج کے روایتی مسلم بھی کیوں نہ ہو اور سب سے زیادہ تو یہ جو چیز ہے یہ مسلم کنٹریز میں ہو رہی ہے تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان کی اطاعت نہ کرو اگر ایسا کرو گے تو پھر کیا ہوگا وہ تمہیں الٹے پاؤں کفر اور شرک کی طرف پھیر دے گے یعنی اس یہ جو نظام ہے تمہاری فلاح کا نظام اس سے تمہیں ہٹا دیں گے تو اس سے تو تمہارا بہت نقصان ہو جائے گا تم نقصان کھانے والے نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے اور پھر یہ جو اس سے آگے جو آیت آئی آیت نمبر 150 اس کے اندر کہا گیا کہ تم ایسا کیوں کرو گے اس لیے کہ تمہارا مولا تمہارا دوست تمہارا مددگار تمہارا سرپرست اللہ ہے اللہ تمہارا مولا ہے تمہارے مولا یہ جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں یہ جو اس قرآن کے خلاف معاشی نظام دینے والے ہیں یہ جو ریلیجس پریسٹ ہیں مذہبی پیشوہ یہ تمہارے مولا نہیں ہیں تمہارا مولا کون ہے اللہ جب تمہارا مولا اللہ ہے تو پھر تم اس کا دیا ہوا قانون اس کا دیا ہوا نظام الدین جو سرہ سر تمہاری فلا کے لیے ہے تم اس کو کیسے چھوڑ دوگے اور کیسے تم کفر اور شرک شرک کی طرف پلٹ جاؤگے تمہارا مولا تو اللہ ہے اب اس میں ان ویڈیوز میں ہم نے آپ کو بتایا یہ جو آیت نمبر ون فائف زیرو کے اوپر ہم نے پیچھے کیا تو اس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ اس آیت کے بلکل خلاف مذہبی یہ جو مسلم کنٹریز کہہ لاتے ہیں بسیکلی تو یہ ریلیجیس کنٹریز ہیں ان کے اندر جو ریلیجیس پریسٹ ہیں وہ مولانا بن گئے اللہ کے مقابلے میں اور انہوں نے جو کتابیں لکھی اپنی فقہ کے اوپر اپنی جو انہوں نے شریعتیں بنائیں ان کے اوپر جو مذہبی لو جس کی روح سے مسلم کنٹریز کے ہاں قوانین بنے ہوئے مذہبی قوانین اور پرسنل لو کے فیصلے ان کے مطابق ہوتے ہیں وہ جو مختلف فرقوں کی بنی ہوئی فقہ ہوتی ہیں تو قرآن کریم ان کو شرک کہہ رہا ہے تو ان کے جو مصنفین ہیں وہ اللہ کے مقابلے میں مولانا بن گئے اور ان کی جو کتابیں لکھی ہوئیں جن کے مطلق وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی شریعت ہے حالانکہ ان کی اپنی لکھی ہوئی وہ کیا بن گئیں قرآن کے مقابلے میں ان کے قانون کی کتابیں تو اس شرک سے جو تباہی آ رہی ہے مسلم کنٹریز کے اندر جس طرح سے مسلم اقوام ذلت اور رسوائی کی چکی میں پیس رہے ہیں وہ تو آپ کے سامنے ہیں اس کا عذاب تو پھر اس وقت ختم ہوگا جب قوم اس شرک سے باز آ جائے گی اگر نہیں آئے گی تو پھر یہ جو عذاب ہے یہ مزید بڑھتا چلا جائے گا یہ کم بھی نہیں ہوگا وہاں پر بھی نہیں رکے گا مزید بڑھے گا تو اس لیے وہاں پر یہ کہا گیا کہ تمام ناصرین میں سے سب سے بہتر جو ناصر ہے وہ ہوا خیر الناصرین کہا گیا کہ وہ اللہ کی ذات ہے جو تمہارا مولا ہے لیکن افسوس اس کی بجائے ان لوگوں نے ریلیجس پریسٹ کو اپنا مولانا بنا لیا اور انہی سے وہ فتوے لیتے ہیں انہی سے وہ مسائل پوچھتے ہیں اپنے جتنے بھی ان کے مسائل ہیں ان کا حل پوچھتے ہیں تو پھر اگر یہ چیز ہے تو پھر اس کتاب کا کیا مقصد تھا آنے کا تو اس کو تو انہیں نے پس سے پوچھ ڈال دیا کتاب کو ایک طرف رکھ دیا اور اس سے پھر ان کی جو حالت ہو رہی ہے وہ تو پھر آپ کے سامنے ہیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے روزانہ میڈیا کے اوپر آپ دیکھیں چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں چوبیس گھنٹے کی چیخوں پکا رہے ہیں رونا دونے ہیں اور مصیبتیں ہیں ہر روز ایک نئی مصیبت مصیبت نہیں بلکہ مسائب ہر روز ایک نئے مسائب جو ہیں ان کا ایک تانتہ بندہ ہوتا ہے اور پیلسز بھی زیادہ رو رہے ہوتے ہیں چیخ رہے ہوتے ہیں یہ حالت ہوتی ہے کیوں کہ انہوں نے اللہ کے مقابلے میں اپنے پولیٹیکل لیڈرز کو اپنے وہ مذہبی پیشواؤں کو اللہ کے مقابلے میں لے آئے ان کے نظام کو اللہ کے دین کے نظام کے مقابلے میں لے آئے تو ٹھیک ہے اس سے تو پھر تباہی جو آئے گی اس سے تو پھر کوئی بچ نہیں سکتا کوئی بھی مسلم کنٹری جب تک اس شرک کو نہیں چھوڑے گا ان کے لیے کسی بھی آفیت کا دروازہ اوپن ہی نہیں ہو سکتا کیونکہ انہوں نے اپنے اپنے لیے خود وہ دروازے بند کر رکھے ہیں تو اب ہم شروع کرتے ہیں یہ جو آج کا ہمارا لیکچر ہے آیت نمبر ون فائی ون کے اوپر کیا یہ رہا ہے کہ جب تم صرف اللہ کو مولا بناوگے سنل کی ہم انقریب ڈال دیں گے یہ سین کا مطلب ہوتا ہے انقریب سنل کی اس میں سین آ رہا ہے ہم انقریب ڈال دیں گے کیا فی قلوب اللہزین کفر الروم ان لوگوں کے دلوں میں روم جنہوں نے کفر کیا اور ہم بار بار سمجھاتے ہیں کہ یہ وہ مذہبی اسطلاح نہیں ہے جیسے انہوں نے اپنے آپ کو مسلم بنایا دیگر اقوام کو کافر بنایا کفار اقوام بنایا یہ وہ بات نہیں ہے کوئی بھی قوم وہ چاہے کلمہ گو مسلم بھی کیوں نہ ہو اللہ کے قوانین کا انکار کرتی ہے اپنے مذہبی قوانین کو فالو کرتی ہے اپنے مذہبی قوانین کی روح سے نظام بناتی ہے تو وہ اسی کیٹاگری میں آ جاتی ہے تو کہیے رہا ہے کہ ان لوگوں کی دلوں میں ہم انقریب روب ڈال دیں گے جنہوں نے کفر کیا کیوں ڈال دیں گے یہ روب کیوں ڈال دیں گے وہ کیوں مرہوب ہو جائیں گے ذریل و خوار ہو جائیں گے آج ہو رہے ہیں نہیں مسلم کنٹیز کے جتنے بھی رولرز اور ان کی عوام کمپیر تو کریں ویسٹرن نیشنز کے ساتھ ویسٹرن کنٹیز کے ساتھ ان کی جو ویل فیر اسٹیٹس ہیں ان کے ساتھ کمپیر تو کریں پھر دیکھیں کہ یہ کس سطح کے اوپر ہیں اور وہ کس سطح کے اوپر ہیں آج یہ انسانیت کی سطح کے اوپر بھی نہیں ہیں یہ حالت ہوگی تو کہہ رہا ہے کہ اس وجہ سے یہ مرہوب ہو جائیں گے یہ ذلیل و خوار ہو جائیں گے بِمَا اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا کن کو شریک ٹھہرایا اپنے پولیٹیکل لیڈرز کو اپنے وہ جو ان کی جو معاشی پالیسیاں بناتے ہیں ان کو اور اپنے مذہبی پیشوا ہوں یہ کہہ رہا ہے قرآن کریم یہ ہے شرک لوگوں کو دکھا دیا گیا کہ درباروں کے اوپر جا کے سجدہ کرنا شرک ہے ٹھیک ہے یہ شرک ایک معنی میں تو ہے لیکن کوئی تنا بڑا شرک نہیں ہے اصل شرک کیا ہے اللہ کے قانون کے مقابلے میں انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کو لے آنا اور ریاست کی سطح کے اوپر نافذ کر دینا اللہ کے اللہ جو انسانوں کا مولا ہے دوست مددگار سرپرست اس کے مقابلے میں اپنے سیاسی لیڈرز اور اپنے مذہبی لیڈرز کو اپنا مولانا بنا لینا بنایا ہوا کی نہیں بنایا ہوا اور جب ان کو بنایا ہے تو پھر دیکھیں کیا انجام ہو رہا ہے ان کا یہ شرک ہے ان کی دیئے ہوئے نظام کو بطور نظام ریاست کی سطح کے اوپر نافذ کرنا وہ سیاسی نظام ہو وہ معاشی نظام ہو مذہبی نظام ان کے فرقوں کے ان کی فقوں کے ان کی شریعتوں کے نظام تو یہ ہے اصل شرک اس کے اوپر پردہ ڈال دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ درباروں کے اوپر سجدہ کرنا شرک ہے ہے شرک بلکل ہے لیکن جو اصل شرک ہے وہ چھپا دیا گیا اب جو لوگ درباروں کے اوپر سجدہ نہیں کرتے وہ کہتے ہم مواحد ہیں یوں دھکھا دیا گیا قوم کو اور لوگ اس دوخہ میں مبتلا ہیں بڑے بڑے لوگ اپنے آپ کو بڑا پارسہ کہلاتے ہیں کیوں کہ ہم بڑے مواحد ہیں ہم درباروں کے اوپر سجدہ نہیں کرتے ٹھیک ہے اچھا کام کرتے ہیں نہیں کرتے لیکن ہم نے اور پھر آگے کیا کہہ رہے ہیں غور سے سنیے گا کہتا ہے کہ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْتَانًا ان کو اس اللہ نے اس کی کوئی دلیل و سند نہیں کی کہ ان ریلیجیس لیڈرز کو ان پولیٹیکل لیڈرز کو تم اپنا مولا بنا لو ان کی کتابوں کو قانون بنا لو ان کی دیوئی شریعتیں اور فقوں کو اپنی ریاست کی سطح کے اوپر نافذ کر کے ان کی روح سے اپنے نظام بنا لو ان سے مسائل پوچھو ان سے فتوے لو کہتا ہے اس کی دلیل کہاں ہیں اللہ نے تو اس کی کوئی دلیل نہیں نازل کی ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کیونکہ اللہ نے نازل نہیں کی یہ ایسی کوئی دلیل اگر تم یہ کام کر رہے ہو تو پھر یہ سمجھ لو کہ اس کی کوئی دلیل اللہ نے نازل نہیں کی ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ تمہارے رب بن جائیں یہ ان کو رب بنا لینا ہے پولیٹیکل لیڈرز کو ریلیس لیڈرز کو رب بنا لینا کیا ہے ان کے دیئے ہوئے نظام کو اپنا لینا اس کی روح سے اپنی زندگی کے فیصلے کرنا وہ سیاسی فیصلے ہو مذہبی فیصلے ہو کوئی بھی ہو معاشی فیصلے ہو تو یہ ان کو رب بنا لینا ہے ان کو اپنا مولا بنا لینا ہے کہتا ہے ہم نے اس کی کوئی دلیل نازل کی ہے تو بتاؤ دکھاؤ ہم نے تو اس کی کوئی دلیل نہیں نازل کی ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اور تم پھر بھی ان کو فالو کرتے چلے جا رہے ہو پیچھے کہا گیا نا کہ اگر تم ان کی اطاعت کروگے تو قرآن کے بلکل برعکس قوم کس کی اطاعت کر رہی ہے اپنے اپنے ریلیجس لیڈرز کی اپنے اپنے پلیٹیکل لیڈرز کی ان کی میں نہیں یہ بڑا قابل غور مقام ہے اس کو سمجھ نہ چاہیے اور آگے یہ کہہ رہے کہ جب ایسا کچھ کر رہے ہو تو پھر اس کا انجام کیا ہے کہہ رہے کہ وما وما واہم انار اور ان کا ٹھکانہ شرکی سرکشی کی آگ ہے وما واہم یہ کہتے نا ماوہ یہ وہ ماوہ یہ عربی کا لفظ ہے اس کا مطلب ٹھکانہ ہوتا ہے ٹھکانہ کیا ہے اننار آگ اب یہاں پر دھکھا دیا گیا چولے والی آگ جہنم میں بہت بڑے علاؤ جل رہی ہیں اور اس کے اندر انسانوں کو پھینکا جائے گا وہ پہلے سے اللہ نے جلا کے رکھے ہوئے مازل شرک کا جو غلط عمل ہے اس کی آگ جس سے قرآن بچانا چاہتا ہے لفظارہ نا اللہ کے ساتھ شریک ٹھارایا اپنے سیاسی لیڈرز کو مذہبی لیڈرز کو اپنا وہ جو معیشت کا نظام دینے والے اپنے جو سرمایہ دار ان کو تو کہہ رہا ہے کہ پھر ٹھکانہ کیا ہے وَمَا وَا هُمُ النَّار ان کا ٹھکانہ آگ ہے یہ آگ کس چیز کی ہے شرک کی جو سرکشی ہے دیکھیں یہاں پر ایک چیز ذہن میں رکھیں شرک جو ہے یہ سرکشی کا جرم اللہ کے خلاف بغاوت کا جرم ہے اور اس سے اللہ کا تو کچھ بگڑتا نہیں اس کا تو کوئی کچھ نہیں بگڑ سکتا اس کو تم دیکھ نہیں سکتے وہ تو تمہاری اپروچ میں ہی نہیں ہے نقصان کیا پہنچا ہوگے ایکشلی انسان اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں کیونکہ یہ جو اللہ کے قوانین ہیں یہ سرسر انسانیت کی فلاہ کے لیے ہیں تو اگر آپ ان قوانین کی وائلیشن کرتے ہیں ان کے خلاف نظام بناتے ہیں سیاسی مذہبی معاشی تو آپ اپنی فلاہ کے خلاف نظام بنا رہے ہیں اس لیے وہ کہتا ہے تمہارا ٹھکانہ آگ ہے غلط عمل کی آگ جیسے غصے کی آگ انتقام کی آگ ہیں نہیں یہ چیزیں تو اسی طرح شرک کی آگ یعنی غلط عمل جو بغاوت کر رہے اللہ کے قانون کے خلاف ورزی کر رہے ہو اس سے سرکشی برد در ہو اس کی یہ جو آگ ہے وہ تمہیں لپیٹ لے گی چاروں طرف سے تم بچ نہیں سکتے اس کی تباہ کاری سے غور کریں ان آیات کے اوپر اور بتائیں کہ کتنے مسلم کنٹریز ہیں جتنے بھی ہیں کوئی ایک بتا دیں جو اس دنیا میں اپنے ملک میں باقی دنیا کے اوپر تو اس نے کیا رولنگ کرنی ہے اپنے اوپر ہی رولنگ کر رہا ہو اپنے ملک میں ان کی اپنی کو حکومت ہو ان کو کو ازادی خود مختاری ہو ان کو کو معاشی استحقام حاصل ہو کوئی سیاسی استحقام حاصل ہو بلکل نہیں تو یہ کہہ رہا ہے اب یہاں پر پھر قرآن کریم نے ان کو کیا کہہ دیا کہتا ہے کہ اور وہ ظالمین کا بہت برا ٹھکانہ ہے اب یہ ظالمین کن کو کہہ رہا ہے جن لوگوں نے جس قوم نے اپنے سیاسی معاشی اور مذہبی لیڈرز کو اپنا رب بنایا اپنا مولا بنایا اپنا امام بنایا ان کی دیوے قوانین اور نظام کو وہ فالو کر رہے ہیں تو کہہ رہا ہے کہ ان کا جو ٹھکانہ ہے یہ بہت برا ٹھکانہ ہے وبیسہ ہے وبیسہ کیسا برا ٹھکانہ ہے ان ظالمین کا جو یہ کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کو ظالمین بول رہے ہیں یہ ظالم ہیں یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے اوپر ظلم حکمران کر رہے ہیں تو ان کا کیا قصور ہے قرآن کیا کہہ رہے ہیں جو لوگ ان کے نظام کو فالو کر رہے ہیں باطل کے نظام کو وہ سیاسی ہو معاشی ہو یا مذہبی ہو قرآن کریم ان فالو کرنے والوں کو بھی ظالمین بول رہے ہیں اس لیے کہ ان کی ووٹ کی پرچی سے ان کی ان کی ویلنگ سے وہ حکمران بنتے ہیں نا وہ خود تو نہیں حکمران بن جاتے جن کو یہ بناتے ہیں وہ بنتے اس لیے قرآن کریم ان کو سپیر نہیں کرتا جہنم کے اندر جو مقالمہ بولا جا رہا وہاں پر وہ جو کفار کے جو جو آئیمہ ہوں گے وہ کو غیر مسلم کی بات نہیں ہو رہی انہی جو بڑے بڑے پیشوا وہ سیاسی ہوں وہ مذہبی ہوں تو ان سے یہ کہیں گے ان کے فالور کہ تم خود بھی یہ جہنم کے اندر مقالمہ ہو رہا کہ تم خود بھی جہنم گئے اور تم نے ہمیں بھی اپنے ساتھ پیچھے لگایا اور ہم بھی جہنم آگئے یہ حالت ہوگی ہماری تو تم اس کے ذمہ دار ہو تو وہاں پر وہ ان کے جو پیشوا ہوں گے سیاسی اور مذہبی وہ یہ کہیں گے کہ ہم نے تمہیں مجبور کیا تھا ہم نے تمہیں زبردست ہی اپنی پارٹیوں میں ہم تمہیں لے کر آئے تھے تمہارا مفاد تھا اس لئے تمہاری پارٹی پارٹیز میں آئے تمہارا اپنا مفاد تھا تم اپنے مفاد کی وجہ سے ہماری پارٹی میں شامل ہوئے ہم نے تمہیں مجبور نہیں کیا تھا لہذا آج تمہیں ہمیں یہ الزام نہ دے کہ ہم نے تمہیں گمراہ کیا تم خود ہوئے گمراہ یہ پھر کہیں گے یا اللہ ان کو دگنا عذاب دے کیونکہ یہ خود بھی گمراہ ہوئے اور انہوں نے ہمیں بھی گمراہ کیا آگے سنیں ان کو کہا جائے گا کہ تمہیں بھی دگنا عذاب ہوگا کیونکہ یہ تمہاری طاقت کی وجہ سے تمہاری حمیت کی وجہ سے یہ لیڈر بنے تھے شیاسی اور مذہبی لیڈر اگر تم ان کا ساتھ نہ دیتے تم ان کو سپورٹ نہ کرتے تو یہ تمہاری جیسے عام آدمی تھے لیٰذا تمہیں بھی دگنا عذاب دیا جائے گا سمجھ آرہی ہیں قرآن کریم کس طرح سے بات کو سمجھاتا ہے تو قرآن کا اصول سمجھا تفکر اس کی روز سے آپ خود بھی سوچا کریں سمجھا کریں غور و فکر کیا کریں شکریہ